اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں مٹن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن کرائی آپ نے ٹو ویز میں بنا کر سرب کرنی ہے اور سب سے پہلے اس کے لئے میں نے تقریباً ایک کلو تک گوشت لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد ہی میں نے فریزر میں رکھا ہوا تو تو بھی اسے فریزر سے ہی نکالا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس ریسپی میں مجھے جیننگ گریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ بلکل ہی سمپل سے ہیں زیادہ مسالے میں مٹن میں نہیں شامل کروں گی کیونکہ مٹن کا ایک اپنا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو انجوائی کرنے کے لئے جتنی زیادہ سپائسز کم ڈالے جب نہیں اچھا ہے تو میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لہسن ایک ادر ٹوماٹر تین درمیانی سائز کے پیاز اور پانچ سے چھے گرین مرچ لے رہی ہوں یہ میرا ٹوٹل مسالہ ہے جس سے میں نے اس کی لائٹ ٹھک سی جو ہے گریوی بنانی ہے اور ساتھ میں جو ہے میرا مٹن جو ہے وہ میں نے بوائل ہونے کے لئے لگ سے رکھ دی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک برتن میں تقریباً میرے مٹن کو پینٹالیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اب یہاں پہ ککر میں جو ہے پیاز شامل کی ہے کٹ کرنے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں تقریباً دو بڑے چمج جو ہے نا کوکنگ آئل کے اور اگر آپ گھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک چمچ گھی اس میں شامل کر دینا ہے اور میں نے میرے جو پیاز ہیں اسی گھی کے اندر ہی بہت اچھے سے جو ہے نا ڈیپ ہو جانے چاہیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اسے ہائی فلیم پر جو ہے نا فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا سب سے پہلے میں اپنے جو پیاز ہیں ان کو گولڈن براؤن کلر کا کر لوں گے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے جو پیاز ہیں وہ کافی حد تک سوف بھی ہو چکے ہیں اور کریسپی بھی ہو چکے ہیں یہ میرے بوائل کیا ہوا جو ہے مٹن ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے میں نے مٹن کو جو ہے نا صبح میں ہی اچھے سے بوائل کر کے فریز کر لیا تھا اور یہ میں پھر شام میں جو ہے نا اس کو کوک کر رہی ہوں تو اس لئے پیاز جیسے ہی ہمارے اچھے سے ہو گئے اس کے بعد یہ میرے پاس ادرک کا بھی ایک ٹکڑا شامل کی اور لیسن شامل کیا ہے اور ادرک لیسن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے جیسے ہی میرے پیاز براؤن ہو گئے میں نے گوشٹ کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد گوشٹ کیوں کہ میرا جو ہے نا سوفٹ ہو چکا تھا اور جو ہے نا بلکل اچھے سے جو ہے نا سوفٹ ہونے کے بعد ہی میں نے اسے فریز کیا تھا تو جیسے ہی میں نے اسے گھی میں شامل کی اور ساتھ میں نے اپنے ٹوماٹر اور ہریمش کٹ کی ہوئی وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیئے اب میں اسے تیز جمچ ہلاتے ہوئے جو ہنا بہت اچھے سے مکس کر لوں گے اور فرائی کروں گے اور میرا جو یہ مسالہ ہے میں نے اسے اس حد تک فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ سوفٹ سا ہو رہا ہے اب میں نے اس میں خوش مسالہ شامل کرنے ہیں جس میں میں نمک لال مرچ سوکھا دھنیا دہی اور یہاں پہ میرے پاس ملک پیک کی جو ہے کٹیم ہے اگر آپ کے پاس ویڈاوٹ چوکر گھر میں ملائی رکھی ہے تو وہ بھی آپ ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لئے شامل کر سکتے ہیں اور آدھا جمچ تک تقریباً گرم مسالہ بھی ہے تو نمک شامل کرنے کے بعد جو لال مرچ شامل کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں سپائس بلکل لائٹ سے رکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے ثابت دھنیا اس میں شامل کر دیا اور ساتھ میں آدھی چمت جو ہے نا گرم مسالہ پیسا ہوا پاؤڈر کی فارم میں گرم مسالہ تھا وہ میں نے اسے شامل کیا اور اگر آپ گرم مسالہ بھی ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں میں نے جسٹ اس لیے شامل کیا ہے تاکہ یہ میرے مسالے کو بہت اچھی سی جو گوشت کی خوشپو ہے وہ بھی برقرار رہے ہیں اور اس میں جو مسالہ ہے اس میں جو ہے ہلکی سی گرم مسالے کی بھی خوشپوانی چاہیے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک بڑا چمت جو ہے نا دہی کا شامل کیا ہے دہی کا شامل کرنے کے بعد میں اسے بہت اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بھی اب میں تیز آنچ کے اوپر ہی اپنا جو گوشتوں سے فرائی کر رہی ہوں جیسے ہی میں نے دہی اور مسالہ اس میں شامل کیا میرے جو پیاس تھے وہ بھی بہت اچھے سے اس کے اندر سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں جو اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ ایک بڑا چمت جو ہے کریم کا اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پریز کیا ہوا مکھن رکھا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے تو اگر آپ کے پاس مکھن موجود نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میرا جو مکھن ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا اچھے سے سوفٹ ہو رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل فائنل شکل ہے یہ میرا جو کڑھائی ہے وہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے اب میں اسے کسی بھی اچھے سے ورطن میں ڈال کے سوف کرنے کے لیے جو ہے نا رکھ دوں گی تینکیو